اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پریمہ اترم پیارے بھائیوں میری پیارے بھائیوں جسے کی آج کل ہم جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کورونا وائلس فیل چکا ہے اور فیل بھی رہا ہے لوگ اس سے ڈر رہے ہیں لوگ ان کو ڈرہ بھی رہے ہیں یعنی لوگ در بھی رہے ہیں اور لوگ لوگ کو ڈرہ بھی رہے ہیں تو اصل ہی یہ ہے چیز کیا دیکھیں اصل میں یہ اللہ کے ایک مخلوق ہے جو اللہ کے بغیر حکم کے کچھ نہیں کر سکتی ہے تو اب ہم کیا کریں اس سے کیسے بچیں کئی لوگ پریشان ہیں کوئی کچھ گوشت بناتا ہے کوئی کچھ آڈیو بنا رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو دیکھیں پہلے ہم اس بارے میں دیکھیں کہ اس کا حکم کیا ہے شریعت میں جیسے کی سائی بخاری کی حدیث فائی سیوئن دو نائن نمبر کی ہے بہت طمیل حدیث ہے اس میں وہ شام کی طرف جا رہے تھا وہاں پہ انہوں نے سنا کہ اسی بیماری ہو رہی ہے تو انہوں نے کچھ حسابہ کرام سے کیا کہہ جائے تو کچھ نے کہا جائے جائے کچھ نے کہا نہیں تو آخر میں عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کی تقدیر صرف فرار اختیار کر رہی ہیں یعنی جو اللہ نے تقدیر ہم سے بھاگ رہے ہیں لیکن اللہ ہی کی تقدیر کی طرف سوچنے کا مقام ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اے دیکھو فلا ملک نے بین کر دیا فلا ملک نے یہ کر دیا فلا ملک نے وہ کر دیا کیا اللہ کو ان کو تقدیر پر یقین نہیں کیا ان کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں آج اعتراض کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں تو محمد سبتابلہ نے بھی ایسے لوگوں جواب دیتے ہیں کہ ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کر رہے ہیں ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں مگر کس طرف لیکن اللہ ہی تقدیر کی طرف یعنی ہم بھاگ رہے ہیں ہم سامنے ہی جا رہے ہیں واپس مدینہ آ رہے ہیں اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں مگر اللہ کی تقدیر کی طرف آ رہے ہیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر سام سے بھاگنا لکھا ہے اور مدینہ کی طرف لکھائے جانا کہ دونوں بھی تقدیر ہماری ہیں سام سے بھاگنا بھی اور مدینہ جانا بھی کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بھوال فیل چکا ہے وہاں پر ایک بیماری فیل چکی ہے جس کے وجہ سے ہمیں وہاں سب بھاگ کر گیا جس کی ایک مثال میں نے فتاولان کیا بہترین دی ہے کیا تمہارے پاس اونٹ ہو یعنی پوچھتے ہیں اے لوگوں کیا تمہارے پاس اونٹ ہو اور تم انہیں لے کر کسی ایسی وادی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہو ایک سرسبز سادا یعنی ہرا بھرا ہو اور دوسرا خشک یعنی سوکھا پڑا کیا یہ واقعہ نہیں کہ اگر تم سرسبز کنارے وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا اور خشک کنارے پر چراؤگے وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا اللہ حضر دیکھیں صحابہ کرام کی فہم کو سوچیں کہ کس حساب سے وہ ایک فہم بیان کر دیتے ہیں کس حساب سے امت مسلمہ کو سمجھا دیتے ہیں کہ دو راستے ہیں ایک طرف ہریالی ایک طرف سوکھائے اب آپ ہریالی کی طرف چراتے ہیں جانوروں کو اپنے اونٹوں کو اپنے بکریوں کو تو یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں نہیں کتا ہریالی میں چلانا مگر آپ سوکھے طرف چلاتے ہیں سوکھے طرف جانور کو چلواتے ہیں کیا بھی یہ گوھنے ہیں پتھر ہو سہت ہے کسی پتھر سے ان کے دانت ٹوڑ جائے پیر میں ٹھوکر لگ جائے کیونکہ یہ بھی اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھایا اس جانور کی تقدیر میں ہرا لکھایا دونوں روڑ کے ایک اس طرف ہے ایک اس طرف جانور جس کی تقدیر میں ہریالی کی طرف جا رہا ہے جس کی تقدیر میں سوکھا لکھا وہ سوکھی کی طرف جا رہا ہے تو دونوں بھی تقدیر میں لکھا ہے تو کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ جب وہاں جائے لکھا پتا چلے گا جو ہری گھاس کی طرف گیا اللہ نے اس کی تقدیر میں ہری گھاس لکھی اور جس نے ہری گھاس سے ہٹ کر خوشکچیزوں کی طرف یعنی سوکھی کی طرف گیا اس کی تقدیر میں اللہ نے سوکھا لکھا تھا تو جس کی تقدیر میں لینے جو لکھے وہ خود وقت وہاں چلا جاتا ہے عمر میں خطا لانتے اور خوش کنارے پر چراؤ گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہوگا یعنی جو تم خوش کے طریقے ہوگا اور جو سرسلس جہاں پہ ہر یاری وہاں بھی چلاؤ گے چرواؤ گے اپنے جانوں پہ تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہوگا یعنی کوئی بے گیر تقدیر کے نہیں ہوگا دونوں جانور اپنے اپنے تقدیر کا کھائیں گے یعنی جس کو اللہ تعالی نے بیماری لکھی ہے وہ بیمار ہو جائے گا جسے اللہ تعالی نے بیماری نہیں لکھی وہ بیمار نہیں ہوگا تو تم ایسا نہ کرو تو بیماری کے جگہ جاؤ اب آپ کو ہرہ کھیت ہے آپ ہرے میں چلا ہے جلوری سوخے میں چلا لکھ تو آپ بچیں سوخے سے جانے سے بچیں آپ اپنے جانور کو بھی بچائیں یہ اصل حدیث کا مجھوم ہے آگے فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن آف رضی اللہ نے آگے اور وہ اپنے کسی ضرورت کی وجہ سے اس وقت موجود نہیں مسئلہ یہ چلا تو اس وقت موجود نہیں تھے انہوں نے بیان کیا بتایا کہ میرے پاس مسئلے کا مطلق ایک علم ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یعنی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی سرسف زمین میں وبا کے مطلق سنو تو وہاں نہ جاؤ اور جب ایسی جگہ وبا آ جائے جہاں تم خود موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو راوی نے بیان کیا کہ اس پر عمر رضی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و اور پھر واپسی ہو گئی یعنی عمر نے خطاولہ اللہ کی حمد سنا بیان کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے جو فیصلہ کیا وہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بطابی کیا اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ جب اگر کسی جگہ پر کوئی بیماری ہو تو ہم وہاں نہ جائیں ہم اچھی جگہ آ جائیں جو مریض وہاں ہی رہے وہ باہر نہ نکلے یعنی یہ اللہ کی تقدیر ہے یہ اللہ کی تقدیر ہے کہ تم جس جگہ ہے اس جگہ رک جاؤ یہ نہیں کہ وہاں پہلے ہم جائیں گے ہماری تقدیر ملے ہی موت تو ہم مریں گے یہ تقدیر نہیں تقدیر کیا ہے تم جس جگہ اس جگہ رک جاؤ یہ ہے تقدیر دوسری حدیث بات طویل ہوتی جائے اس لئے میں آگے بڑھتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث نمبر تھری فورن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاؤن یعنی ایک بیماری تھی جو اس وقت تاؤن کا نام تھا آج ہم جسے کورونا وائرس وغیرہ وغیرہ نام دیتے ہیں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے یعنی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کے لئے رحمت بنا دیا ہے یعنی یہ اللہ کا عذاب ہے مومن کے لئے رحمت ہے کیوں؟ اگر کسی سخص کی بستی میں تاؤن فیل جائے اور وہ صبر کے ساتھ اللہ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے وہیں پہ ٹھہرا رہے تو جو اللہ نے قسمت میں لیکھا ہے تو اسے شہید کے برابر سواب میں لیگا یعنی اگر کوئی سخص کسی شہر میں تھا اس کو کوئی بیماری لہاگ ہوگی اس سے کوئی مصیبت آگی کوئی وبا اس کے اوپر آگی تاؤن فلی یا قرآن وارث وغیر کوئی بھی ایسی بیماری آگی اور اس نے صبر کیا اللہ پر یقین کیا کہ اللہ نے اگر میری موت لکھی تو میں یہی مور پر ایسی بیماری سے اگر اللہ نے میری موت نہیں لکھی تو مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ اسی جگہ رکھا رہ گیا تو اگر وہ فوت ہو گیا اگر اس سے موت آگئی تو آسمتے وہ شہیدوں میں لکھا جائے گا وہ شہید سمار کیا جائے گا آج ہماری حالتے دیکھیں کیا ہے تھوڑی سی بیماری آئی ہم بھاگنی ٹھوٹے ہیں ہم اپنی جان بچانے کے لئے دوسروں کوئی جان پر کھیل جاتی ہیں آج اگر یہ بیماری جہاں سے فیلی تھی اگر ہم وہی پر رکھ جاتے ہیں کیا ہوتا اسی ایرے میں ہماری دنیا میں نہ فیلی مگر جب ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا تو آج ہماری حالتے دیکھیں کیا ہو گئی بات طویل ہو رہی ہے اس لئے آگے بڑھتے ہیں اب دیکھیں ہم ایسی بیوری سے کیسے بچیں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے صحیح بخاری حدیث نمبر 5774 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ سخص جس کے اونٹ مریض ہوں مریض اونٹوں کو اپنے تندرست اونٹوں سے نہ ملائیں یعنی جو تندرست اونٹ ہیں ان کو بیمار اونٹ سے نہ ملائیں یہ حدیث اصل میں ہمیں ایک اصول بیان کرتی ہے اب کوئی بیان اونٹوں کا ذکر ہے تو یہ تو نہیں کہ ہر چیز ہر چیز حدیث میں ملے اصول دیکھیں یعنی بیمار اونٹ کو صحیح اونٹ سے نہ ملائیں یعنی کوئی سخص بیمار ہے کوئی سخت اگر بیمار ہے تو اسے اچھے لوگوں کے ساتھ اسے الگ کرتے ہیں اسے الگ رکھی یہ نہیں کہ اس کو دنیا سے اٹھاتے نہیں اسے الگ رکھی اچھے انسان کو الگ رکھا جائے مریض انسان کو الگ رکھا جائے ہسپیٹل میں یا گھر بھی کمرے میں کہیں بھی اسے الگ رکھے جس سے کہ اس کی بیماری دوسرے کو نہ فیل نہیں پائے یہ ہے اسلام کے حمد صحیح مسلم حدیث 264-3 میں نبی کری سلماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برطن میں نہ ڈالے اور جب تک ہے اسے تین دفعہ دھو نہ لے کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں کہاں گیا تھا یہ بھی حکمت ہے جب آپ سنوکر اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھو لیں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں آپ کا ہاتھ کھا گیا تھا یہ بھی حکمت ہے بیماری سے مچنے کا طریقہ نبی کری سلم نے صحیح مسلم کی حدیث سکس فور ایٹ میں فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کے برطن میں کتہ زبان ڈال دے تو اس چیز کو بہا دو پھر برطن کو ساپ دفعہ دھولیں آج لوگ برطن کو دھولی کی بات پر چھوڑتے ہیں انہیں کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھلتے ہیں کیوں حق پتہ اسلام میں بیان کی کیونکہ اس کی برطن میں مو ڈالنے سے آپ اس میں کھانا کھانے سے ہو سکتا آپ کو بھی ماری خیل جائے تو اسلام نے موق دیا حکمت اسلام کی تھی کہ رک جاؤ مگر امت مسلمہ کی کچھ افراد کو چھوڑ کر اکثریت ہاتھ ایسی برائیوں میں پڑ چھوئے ہیں اکثریت اس لئے کروں کہ اکثر لوگ دیکھیں ملک کی بات نہیں کرو دنیا کی بات کرو کہ اکثر ہاتھ مسلمان ایسے بہائی کی کاموں میں آگئے ہیں مسلمان اپنے گھروں کو دے پانتے ہیں مسلمان حرام سے اپنے گھروں میں لاتے ہیں برطن میں مو ڈال دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں انہیں کوئی پڑھوالی اسلام نے حکمت کہی بچو ایسے جانور سے جو حرام ہیں یا ایسے جانور سے جو حلال تو ہے مگر ان کو خانہ کھلاؤ تو حکمت سے کھلاؤ آگے فرن نبی کے سلم صحیح بخاری ہے صحیح مسلم کی حدیث فائٹ ٹو فور سکس نے فرماتے ہیں برطنوں کو ڈھاک دو مسجدوں کو امو بن کر دو دروازہ بن کر دو اور چھراغ بجا دو برطنوں کو ڈھاک دو کیا کھا جب تمہارے برطن میں کوئی پانی کھانا کوئی بھی چیز ہے تو اسے ڈھاک دو اسے بن کر دو کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزاب نہ جنو جیسے کہ ایک حدیث میں نے اسی بنا دیکھ کہ سال میں یعنی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ آزاب بھیجتا ہے ایک بیماری بھیجتا ہے دنیا میں کہیں تمہارے برطن کھلو اس میں وہ نہ آجائے تو ان چیزوں کو برطنوں کو مسجدوں کو پانی کی چیزوں کو بند کر کے رکھو جسے کہ ایسا ہی باری سے تو بت جاؤ صحیح مسلم کی حدیث ہے فائی تلی ایٹ فائی نمبر نبی کہی جو سخت چاندی کے برطن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں غزاغت جہنم کی آگ بڑھا ہے یعنی گھٹا کا جہنم کی آگ بڑھا ہے جو چاندی کے برطن میں پیتا ہے آج لوگ سونے اور چاندی کے برطنوں میں کھانا کھاتے ہیں سونے اور چاندی کے برطنوں میں پانی پیتی تو آس ہم نے ایسی چیزوں سے منع کیا ہے یہ چند حکمتیں تھیں جنہیں ہمیں اپنانا چاہیے ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو نقصان دے ہیں جن کو اسلام نے منع کیا جن کو کوئی ڈاکٹر کہیا حکیم کہتے ہیں جو موعدوار ہو صحیح ہو کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں ہمیں چاہیے ان چیزوں سے ہم پرہیز کریں ہم ان چیزوں سے بچیں کرونا وائرس آج کل ماس لگایا جا کوئی اچھوں نہیں لگا سکتے یہ ایک اس کی حکمت ہے اس سے بچنے کا طریقہ ہے ہاتھوں میں تستانے پہنے جا رہے ہیں کوئی حسن نہیں پہن سکتے یہ اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے یہ بچنے کا ایک طریقہ ہے یہ حکمت ہے تو ایسی چیزوں سے بچیں جو ایسی بیماریوں کے لیے یعنی ایسی بیماریوں کو فیلاتی ہیں ایسی چیزوں میں بچنا چاہیے بات قبول اور اس لبات آگے بڑھتے ہیں اب ہم کیا پڑھیں اگر ان بیونے سے بچنے کے لیے ہم کیا پڑھیں کیسے اللہ سے اپنی لے حفاظت کی دعا کریں سنونا مدعوت حدیث نمبر 508 میں نبی کریم سنونا آتے ہیں کہ جس سخص نے یہ تین بار صبح کہا تین بار سام کہا تو اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں سے بچا لیتا ہے دعا بسم اللہ 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 لا یدر دوسری سورہ امبی آیت نمبر 80 سے اللہ فرماتے ہیں یہ وہ دعا ہے اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ دعا پڑھ لی ہم اس کے ساری تخلیف دور کر دیتے ہیں یہ سب سے بہتری دعاوں میں دعایں مانی جاتی ہیں ربناتنا فی الدنیا حسن وفی الآخر وقنازہ پر نار خریف بقرہ کی دعا ہے اسے پڑھئے کسر سے سننا نا بوداو حدیث مرفائی دعا پڑھے کھانا خاطر ہر وقت دعا پڑھے اور نبی قریب سمتے گی جب کوئی سکس اپنے بستر پر جائے سونے کا ارادہ کرے تو سورہ بقرہ کی آخری دعا کی پڑھ لیں ہر مصیبت سے ہر بیماری سے اس کی احتواجت کریں تینوں کل پڑھ لیں یہ تینوں کل پڑھ لیں ہر نمازوں کی بات پڑھ لیں بستر پر سونے سے پہلے تین عمر پڑھ لیں اپنے ودر پر ہاتھ کو فیر لیں آتالکسی قصر سے پڑھیں جب کو کامل ہے تب آتالکسی پڑھیں قرآن کی سب سے بہترین دعاوں میں دعاوں میں سمار ہوتا ہے نماز کی بات کے اسکار کریں فرض نماز پڑھنے کے بعد فرن لوگ بھاگتے سننے کے نہیں جو آپ صلی اللہ میں اسکار بتائیں ان اسکار کو کریے یہ وہ اسکار جو آپ ہر مسئیبت حتی خلقوں سے بچائیں گے صبح و شام کے اسکار کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں قصر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں قصر سے جتنا پڑھ سکتے درود پڑھیں اور قصر سے دعا کریں قصر سے دعا کریں جتنی دعا کر سکتے اللہ سے کریں ہر نماز ہر فرض کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کرنا ثابت نہیں باقی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا کریں بیٹے ہوئے تب بھی کی ضرور نہیں نماز کے بات کریں آپ بیٹے ہیں اب اللہ سے دعا کیجئے جب بھی یہ موقع ملے آپ اپنے لئے دعا کریں اپنے اولاد کے لئے کیجئے امت مسلمہ کے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ کے ایک فرمان کو جو سر امبیاء امریٹی ایٹ میں اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے اس کی پکار سن لی جس نے یہ دعائیں کیا اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے اس کی پکار سن لی اس کی دعا سن لی اور اسے غم سے نجات دی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں جو ان عذکاروں کو پڑے گا جو اللہ کے ذکر کو کرے گا جو اللہ کے سامنے دعا کرے گا جو اللہ کے سامنے دعا کرے گا اللہ فرماتے ہیں ان کی دعاوں کو سن لیتے ہیں اور ایسے بندوں کو ہم ہر مصیبت سے ہر تخلیف سے بچا لیتے ہیں میرے محترم اور بھارے بھائی بات طویل ہوگی میں معافی چاہتا ہوں ایک اور مسئلہ بچا ہے جو آج کے دور میں اس وقت کی حساب سے بہت ہی ایک فتنہ بنا دیا گیا ہے کچھ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے جس کے مند میں جو آ رہا ہے وہ دین کو اپنے حساب سے سمجھتا ہے جسے کی رم مالک کے بڑے بڑے اکرام نے مساجد میں نماز کرنے کو رو بہ دیا ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو مسجد میں بند کر دیئے گیا مساجد میں نماز سے رو بھی دیا گیا پھر محترم اور بہرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس اسلام کا فرمان موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی علم کسی مسئلے پر غور فکر کرتا ہے اور کوئی فتوہ دیتا ہے اگر اس کا فتوہ صحیح ہے تو اسے دو عجر ملتا ہے دو قرآن ملتے ہیں اور اگر اس کا فتوہ غلط ہو گیا کہ کس نے محنت کی کوشش کی اس لئے جس اسے ایک عجر ملے گا اب علماء اکرام میں اگر اس چیز کو روکا ہے مساجدوں میں نماز سے نہیں روکا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں روک دیا گیا مقہ میں مدینہ میں سو دیرک مساجدوں میں روک دیا نماز کے لئے نہیں میرے بھائیوں غلط بات ہے نماز کے لئے نہیں روکا گیا مسجدوں میں روکا گیا آنے سے نماز اپنے دھرمہ پڑھئی ہے نماز چل رہی ہے پڑھا ہی جا رہی ہے کیونکہ ہر مسجد میں وہ سکوٹے نہیں لگا سکتے ہیں تو وہ حکمت کے لئے ایک مسلحت کے وجہ سے انہوں نے مساجدوں کو لوگوں سے روک دیا گیا کہ لوگوں جمع ہوں گے حسنا کسی ایک سخت جو اس میں سے مریض ہو وہ کئیوں کو بھی مر کر دیں یہ صرف نہیں کہ مساجدوں کو بند کیا گیا ہے بڑے بڑے مولوں کو بند کر دیا گیا ہے گمنے فرنے کی جگہوں کو بند کر دیا گیا ہے لوگوں کو روڑ کر نکلنے سے روکا گیا ہے کہ میرے بگر ضرورت کے نہ نکلو تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں یہ ساری چیزیں حکمت میں شمار ہوتی ہیں ہم اتنے بڑے علماء نہیں ہیں کہ ہم ان علماء کو کچھ کہہ سکیں ہم طالب علم ہیں ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول ورکھانا چاہیے ہمیں اپنی زبانوں کو بہت احتیاط کے ساتھ کھولنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میری ایک گلتی میرے سارے آمان کو برباد کر دیں تو جب بھی ہم گئیں سو سمجھ کے بات کو گئیں اور اللہ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے امت مسلمہ کو اس عذاب سے بچائیں اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے مساجدوں میں روکا جا رہا ہے اللہ تعالی بیماری کو ختم کر کے ہمیں اللہ کے گھر مسجد میں پھر سے زدہ کرنے کی توفیق اتا کریں تو اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زدہ کر عمل کرنے کی توفیق اتا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھیں جو انسان کو مقصان دیتی ہے اللہ تعالی ہمیں ہر اس بیماری سے شفا کاملات اتا کریں جو ایک مومن کے لئے مقصان دے ہو اللہ ہمیں جب بھی موت دے تو اسلام پر دے شہادت کی موت دے کیونکہ اس سے بہتر موت کوئی اور نہیں ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا دینی بھائی شہد عزمانی مزید معلومات کے لئے آپ میرے وارس اپ نمبر مراتہ کر سکتے ہیں میرا وارس اپ نمبر ہے 00974 5521 3946 اگر کہنے میں کوئی گلتی ہو گئی ہو تو اس کے لئے میں تہہ دل سے آپ سبھی بھائیوں سے معافی چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ